اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیڈ لائنز کورونا وارث کی تیسری لہر کے خطرناک بار تھام نہ سکے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اٹھتر افراد جام بھاک ہو گئے جبکہ ایک ہی دن میں مزید چار ہزار سانسو ستاون نئے مریض ریجسٹر کر لیے گئے سپاہ سالار سے غیر ملکی سفیروں کنیڈین ہائی کمیشنر کی ملاقاتیں علاقائی سلامتی اور یورپی یونین اور کینیڈا کے ساتھ باہمی تعاون کے فروف پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈیر برس بعد اندوستان سے تجارتی راہ ہموار ہو گئی پاکستان نے بھارت سے چینی اور کپاس درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا پیٹرول پر ڈیر روپے اور ڈیزل پر تین روپے کمی کر دی گئی نواز شریف کے ذاتی معالج مریم نواز کے علاج کے لیے لاہور پہنچ گئے ڈاکٹر ادنان خان شریف خاندان کے ذاتی معالج بھی ہیں یوسف رزا گلانی کو قائد حضب اختلاف نہیں مانیں گے نون لیگ اور جے یو آئی متفق ہو گئے شاہد خاکان ابواسی کہتے ہیں قائد حضب اختلاف سے مطالق پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے بھی جلد مشاورت کریں گے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے اٹھتر افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چودہ ہزار چار سو چونتیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تزدیق شدہ کیسز کی تعداد چھ لاکھ سرسٹھ ہزار نو سو ستاون ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ تعدین آداد و شمال کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار سات سو ستاون نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ بیس ہزار تین سو بانوے سن میں دو لاکھ پینسٹھ ہزار چار سو تین تالیس خیبر پختونخواہ میں ستاسی ہزار پچپن بلوچستان میں انیس ہزار پانچ سو ستاون گلگت بلدستان میں پانچ ہزار چوبیس اسلام آباد میں ستاون ہزار آٹھ سو تین تیس جبکہ آزاد کشمیر میں بارہ ہزار چھ سو تیرے سٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ انیس لاکھ تین ہزار تین سو انتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیتالیس ہزار نو سو پینسٹھ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھ لاکھ تین ہزار ایک سو چھبیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار ایک سو ستانوے مریضوں کی حالت تشفیش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اٹھتر افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چودہ ہزار چار سو چونتیس ہو گئی پنجاب میں چھ ہزار تین سو پینسٹھ سن میں چار ہزار چار سو ستانوے خیبر پختونخواں میں دو ہزار تین سو بیالیس اسلام آباد میں پانچ سو اٹھ سٹھ بلوجستان میں دو سو سات گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو باون مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے ممالک اور کینیڈا کے ساتھ اپنے روابط کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ہم مشترکہ مفادات کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں دو طرفہ سود من روابط کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا سے یورپی یونین کے صفیر میسیس اینڈرولا کامینارہ کینیڈین ہائی کمیشنر میس وینڈی گلمور اور ڈینمارک کی صفیر لیس روزن حولم نے ملاقات دیکھی ہیں پاک فوج کے شعبت دالو کا تیامہ آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیو میں ہونے والی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امود علاقائی سلامتی اور یورپی یونین اور کینیڈا کے ساتھ باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاکستان یورپی یونین کے ممالک اور کینیڈا کے ساتھ اپنے روابط کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ہم مشترکہ مفادات کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں دو طرفہ سود مند روابط کو فروغ دینے کے خواہ ہیں معزز مہمانوں نے علاقائی سلامتی خصوصاً اغوان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی تمام شرکہ نے ہر سطح پر سفارتی تعاون کو مزید فروغ دینے میں کردار ادا کرنے کے عظم کا اظہار کیا ادھر آرمی چیف کا راول پنڈی میں لوجسٹک تنصیبات کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو لوجسٹک تنصیبات میں سہولتیں بہتر بنانے پر بریفنگ دی چیف لوجسٹک سٹاف لیفٹینر جنرل اظہر صالح عباسی نے استقبال کیا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ہندوستان سے چینی اور کپاز درامت کرنے کی اجازت دے دی ہے پاکستان بھارت سے پانچ لاکھ میٹرک ٹن چینی درامت کرے گا جبکہ حکومت نے بیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بھارت سے چینی اور کاؤٹن درامت کرنے کی اجازت دے دی وزیر خزانہ ہمات اظہر کی زیرے صدارت ای سی سی کا اہم اجلاس ہو جس میں بھارت سے پانچ لاکھ میٹرک ٹن چینی درامت کرنے کی اجازت دے دی گئی کمیٹی نے نجی شعبے کو بھی بھارت سے چینی درامت کرنے کی اجازت دی بھارت سے کاؤٹن یانگ کی درامت کی بھی اجازت دی گئی جو کہ تیس جون دو ہزار اکیس تک درامت کی جا سکے گی اجناس میں مختلف وزارتوں کے لیے ٹیکنکی زمنی گرانٹس کی بھی منظوری دے دی گئی فیڈرل ایڈوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ ہاؤسنگ اینڈ ورکس پیٹرولیم اور نیچکاری کمیشن سمی دیگر وزارتوں کے لیے ٹیکنکی زمنی گرانٹس کی منظوری دی گئی بعد ازہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر نے کہا کہ ملکی ترقی کامیابی ہوئی ہے ہماری کرنسی اپنے زور پر کھڑی ہے اس میں ڈالر نہیں جھوک رہے ہم نے سٹیٹ بینک کو خود مخبار کیا ہے شریف خاندان کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان مریم نواز کا علاج کرنے کے لیے لندن سے لاہور پہنچ گئے مریم نواز نے تبینہ سازی کے باعث چند دنوں کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں مطل کر رکھی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی خصوصی ہدایہ پر مریم نواز کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے شریف خاندان کے ذاتی چیف معالج ڈاکٹر ادنان خان لندن سے لاہور پہنچ گئے ہیں ڈاکٹر ادنان مریم نواز کا چیک اپ کریں گے ڈاکٹر ادنان کی ہدایت پر مریم نواز کے مختلف ٹیسٹ لے لیے گئے ان ریپورٹس کی روشنی میں ہی مریم نواز کے آئندہ کے علاج کا طریقہ کار وضع کیا جائے گا گزشتہ چند روز سے مریم نواز کی طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تمام سیاسی سرگرمیاں موت تلکہ رکھی ہیں مریم نواز کا گلہ ایک ہفتے سے خراب تھا ان کا کرونا کا ٹیسٹ بھی کروایا گیا تھا جس کی ریپورٹ منفی آئی تھی مریم نواز کو تھائرائٹ کا مرض بھی لاحق ہے ڈاکٹرز نے مریم نواز کو تھائرائٹ کا آپریشن بھی تجویز کر رکھا ہے خیال رہے کہ ڈاکٹر ادنان خان نواز شریف کے ذاتی مولج بھی ہیں ڈاکٹر ادنان مریم نواز کا تفصیلی چیک اپ کے بعد نواز شریف کو آگاہ کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فین ایوان بالا میں یوسف رزا گلانی کو بطور قائد حضب اختلاف ماننے سے انکار کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فین ایوان بالا میں یوسف رزا گلانی کو بطور قائد حضب اختلاف ماننے سے انکار کر دیا ہے اس حوالے سے لیگی رہنماء اور سابق وزیر آزم شاہد حاکان عباسی نے جے یو آئی فے کے سینئر رہنماء اور سابق ڈیپٹی چیرمن سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کی دوران ملاقات شاہد حاکان عباسی نے مولانا فضل رحمان کی خیریت دریافت کی اور سینٹ میں قائد حضب اختلاف منتخب ہونے کے بعد کی صورتحال پر مشابرت کی دونوں رہنماء کے درمیان ہونے والی گفتو شنید کے دوران کہا گیا کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں پی پرس پارٹی کے رویے سے مایوس ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اپنا قائد حضب اختلاف لانے کے لیے حکمت عملی تیہ کرنی ہوگی اس موقع پر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ قائد حضب اختلاف کے معاملے میں پی پرس پارٹی نے باپ سے حمایت مانگ کر سب کو مایوس کیا ہے شاہد خاکہ نباسی نے کہا کہ قائد حضب اختلاف سے متعلق پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں سے بھی جلد مشاورت کریں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی